بسم اللہ الرحمن الرحیم فیوچر میں کون کون سی فیلڈ امرجنگ فیلڈ ہیں تو ہم انٹیوینشنل ریڈیالوجی کو ایک امرجنگ فیلڈ کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر انٹیوینشنل ریڈیالوجی اس ہاسپٹل میں ہوں اگر کسی کوئی ٹیومر ہے تھوراسک میں کیوٹی میں تو وہاں سے ٹیومر کی بائی اپسی لینا یہ سب انٹیوینشنل ریڈیالوجیس کرتے ہیں اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ریڈیالوجیسٹ اور انٹیوینشنل ریڈیالوجیسٹ ڈاکٹر یاسر خٹک موجود ہیں ڈاکٹر یاسر نے ایم بی بی ایس خیبر میڈیکل کالیج سے کیا اور ایف سی پی ایس پارٹ ون ریڈیالوجی کرنے کے بعد ڈاگنوستک ریڈیالوجی میں ایف سی پی ایس کیا آہ خان یونیورسٹری ہاسپٹل آپ نے فیلوشپ کی انٹیوینشنل ریڈیالوجی میں آہ خان یونیورسٹری ہاسپٹل کراچی سے اور آج کل آپ کام کر رہے ہیں ایس ای کنسلٹنٹ ڈاگنوستک انٹیوینشنل ریڈیالوجیسٹ آئی ایم ای ڈی ریڈیالوجی آسٹریلیا ان ایل بری بیس ہاسپٹل نیو ساؤت ویلز ڈاکٹر یاسر خٹک آج ہمیں بتائیں گے کہ ریڈیالوجی میں ایف سی پی ایس کیس طرح کیا جاتا ہے اور انٹیوینشنل ریڈیالوجی کا پاکستان میں اور بیرون ملک کیا سپوپ ہے تو اوور ٹو ڈاکٹر یاسر خٹک بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام یاسر خٹک ہے اور میں ڈائیناسٹک اور انٹیوینشنل ریڈیالوجیسٹ ہوں میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ڈاکٹر شاہد کا جنہوں نے مجھے ریڈیالوجی کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا مختصرا اپنے بارے میں بتاتے چلوں کہ میں خیبر میڈیکل کارڈیج سے گریجویٹ کیا دو ہزار چھے میں اور اس کے بعد آخر یونیورسٹی ہاسپٹل سے ڈائیناسٹک اور پیسکولر انٹیوینشن میں فیلوشپ کی اور اس کے بعد مجھے ایک سٹروک سینٹر میں نیورو انٹیوینشن کا موقع ملا اس طرح میں کسی حد تک نیورو انٹیوینشن سے بھی جڑا رہا ریڈیالوجی کیا ایسے فیل چوز کنی چاہیے اس کا جواب ہے ریڈیالوجی ایک امیجنگ بیسٹ فیلد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ انٹریکشن is much less as compared to سرگیال اور میڈیکل فیلد ہیوریڈیالوجی ہیوریڈیالوجی آج کل بہت ساری سب فیلد میں ڈیوائیڈ ہے جن کی کچھ اگزامپلز کارڈیو تھوریسک پیڈیارٹک نیورو ریڈیالوجی ریمن ایمیجنگ پیسکولر انٹرینشن ریڈیالوجی ہیں انٹرینشن ریڈیالوجی کو فردر سب دیوائیڈ کیا جاتا ہے دو فیلد میں سپین اور برین کی ریلیتی انٹرینشن کم انڈر دی گروپ آف نیورو انٹرینشن ویلی ریسی بڑی اس دیلت بی پیریفرال انٹرینشن ریڈیالوجی تو انٹرینشن ریڈیالوجی کیا ہے آم اس اس ایمیمالی انویزیف ٹیکنیک آف ٹریٹنگ ڈیزیزز یعنی کہ دو سے تین یا چار میلی میٹر انسیزن کے ذریعے مختلف کیتیٹرز کو باڈی میں ڈال کر بیماریوں کا علاج نیورو انٹرینشن میں کیروٹی آرٹری سٹینوس انیرزم آرٹیو وینس مالفرمیشن اور فسٹولز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے آج کل سٹروک انٹرینشن بھی پڑی حد تک نیورو انٹرینشن میں قریدی کردار ادا کرتی ہے کیونکہ سٹروک انٹرینشن میں شریانوں بند شریانوں کو کھول کر آپ ملیز کو پیریلیس سوچا سکتے ہیں اسی طرح پیریفرل انٹرینشن میں ایورٹک انیوریزم کی ٹریٹمنٹ تھوریسک سورو انیوریزم اور ٹرانزیکشن یعنی تھوریسک گرافٹنگ اسی طرح انکولوجی پیشنس میں ٹیومر کیمو تھرپیوٹک ٹریٹمنٹ ٹیومر ابلیشن یعنی ٹیومر کو جلانا یا کولڈ ابلیشن کے ذریعے اس کو ختم کرنا شامل ہے ان سب طریقہ علاج میں کسی قسم کی سریجری انوالڈ نہیں اور یہی وجہ ہے کہ انٹرینشن ریڈیالوجی آج کل ایک پروگریسیف اور ڈائنیمک فیلڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ از ای ریڈیالوجسٹ ہمارا کردار پیشن کی مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ میں کلی دی ہے کسی بھی ملٹی ڈیسپٹرنی میٹنگ میں ریڈیالوجسٹ کی اپینین کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے نہ صرف ہم پیشن کی ڈائیگنوزز میں مادد کر سکتے ہیں بلکہ فردر ٹریٹمنٹ میں بھی اپنا روڈ پلے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی بھی لنگ کے ٹیومر کو بائیوپسی کرنے کے لیے ریڈیالوجی کی ہلپ چاہیے ہوتی ہے آپ منمیلی انویزر طریقے سے ٹیومر بائیوپسی کر سکتے ہیں اور فردر ٹریٹمنٹ کے لیے پلان کر سکتے ہیں بیسکلر انٹروینشن ریڈیالوجی ایک سب فیلڈ ہے چنانچہ اس کے لیے آپ کو گریجویشن دیگنوستک ریڈیالوجی میں کر کے فردر سب سویشلائز ٹریننگ کرنی پڑے گی پاکستان میں شوکت خانہ ممولی کنسر ہسپیٹل شفا انٹرنیشن ہسپیٹل اور آہ خان یونیویسٹی ہسپیٹل کاراچی میجر انسٹیٹوٹس ہیں انٹروینشن ریڈیالوجی کی ٹریننگ کے لیے فردر نئے انسٹیٹوٹس وقت کے ساتھ ساتھ کھل رہے ہیں اور اس کی انٹرویمیشن آپ کو میڈیا سے مل سکتی ہے اور ساتھ ساتھ میجر ہسپیٹل میں آپ انٹرویمیشن کلک کر سکتے بیرون ملک فیلوشپس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر سنگپور اور کینیڈا ایسے دو ممالک ہیں جہاں ایف سی پیس کی ٹریننگ کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے اور آپ وہاں ایف سی پیس پر فیلوشپس کے لیے اپلائی کر سکتے اسی طرح یوکے میں ٹریننگ کے لیے اپلیکیشن کے لیے آپ کو فیلوشپ کرنے پڑے گی روائل کالیج آف ریڈی آلجی کی اس کے بعد جی این سی ریجسٹریشن کر کے آپ فیلوشپ کے اپلائی کر سکتے ہیں سیم اس دی کیس وید آسٹریلیا اور نیو زیلنڈ جہاں فیلوشپ آف روائل کالیج آف نیو زیرنڈ اور آسٹریلیا کا ایکزیم کلیئر کر کے آپ فیلوشپ کے ری اپلائی کر سکتے امید ہے کہ یہ بیسک انفرمیشن آپ کو ہلپ کرے گی ریڈی آلجی کو ایز ایز فیلڈ چوز کرنے میں اگین میں شکرہ کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کو اپنے فیلڈ کو چوز کرنے میں کسی حد تک مددکار ثابت ہو گی بہت شکریہ سلام علی ڈاکٹر یاسف بہت بہت شکریہ آپ نے تفسیر سے بتایا کہ پاکستان میں اور بیرون ملک ریڈی آلجی اور انٹرون ریڈی آلجی کا کتنا سکوپ ہے اور آپ ایف سی پی ایس کر کے بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں اور وہاں کے ایگزامز پاس کر کے آپ کنسلٹنٹ ڈاگنوستک انٹرونشل ریڈی آلجی بھی بن سکتے ہیں اور یہ مثال ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر یاسر کی کہ آپ نے پاکستان سے ٹریننگ کی ایف سی پی ایس کی اور باہر کے ایگزامز پاس کر کے آج ایک کنسلٹنٹ ڈاگنوستک انٹرونشل ریڈی آلجی کے طور پر کام کر رہے ہیں اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں کیونکہ ابھی بہت ساری سپیشیالٹیز اور سپر سپیشیالٹیز کے بارے میں ہم بات کریں گے تب تک اللہ حافظ